جی ناظرین کی ذمہ دار حکومت ہے چیما صاحب بھی بیٹھے ہیں چیما صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی کہا کہیں پر حکومت ذمہ دار ہے کہیں پر ڈاکٹر ذمہ دار ہے صحیح دفر صاحب آپ کی طرف آنگی آپ سے ہمیں ذرا کلیر رائے آپ کی لینا چاہوں گی کہا جا رہا ہے اس ٹائم کے کچھ جو کمیاں ہیں وہ یقین ہیں ڈاکٹر کی طرف سے کچھ کمیاں حکومت کی جانب سے ہیں بے شمار ایسے کیسز آپ نے بھی اپنی لائف میں دیکھی ہوں گے کہ ہم لوگ بھی جب ہسپیٹل جاتے ہیں یقیناً انسان ہے آنا جانا رہتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر مریض کو چیک کرنے کے لیے نہیں آتے یا اگر چیک کرنے آتے بھی ہیں تو ہاؤس جاپ فالے ڈاکٹرز ہوتے ہیں فل ٹرینڈ یا بقاعدہ جو ذرا سینئر ہوتے ہیں جنہوں نے سپیشلائزیشن کی ہوتی ہے ایسے ڈاکٹرز خود نہیں آتے اور آکے چیک نہیں کرتے سر اس پر ذرا تھوڑی سی میں آپ کی رائے لینا چاہوں میں بلکل آپ کا آپ نے بڑا موقع کی مناسبت سے بلکل درست سوال کیا تیمینہ یہاں سے سب سے پہلے یہی دیکھیں جو انسانیت کا مسئلہ ہے نا انسانیت ڈاکٹروں نے انسان کو ڈیل کرنا ہوتا ہے اب انسانوں میں کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے عیسائی ہے سکھ ہے کرسچن ہے یا یہودی ہے وہ اس کے سامنے ایک انسان ہے کہ ایک انسان کو چوٹ لگی ہے انسان کا زخم ہوا ہے انسان کو خون کی ضرورت ہے انسان کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے انسان بیمار ہے اس نے انسان کو دیکھنا ہے کہ انسان بیمار ہے اس کو زخم ہوا ہے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے لیکن اب یہ ایک سارے کام چھوڑ کے انسانیت کو چھوڑ کے جب یہ اپنے کاموں میں لگے رہے ہیں اپنے اپنے ڈیوٹیز پرفارم کرتے رہے ہیں سر یہاں پہ بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آپ نے جیسے کہ کہا کہ اگرین ڈاکٹرز کا یہ کام ہے سر میں متفق ہوں اس بات سے آپ کی لیکن ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ اگر میڈیسن موجود نہیں ہے اسٹرائیم ایمرجنسی کے سٹاک میں یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے اگر انسان کو انجیکشن لگنا ہے انجیکشن موجود ہی نہیں ہے یہ ڈاکٹروں کا کام نہیں ہے دو باتیں سن لیں دو باتیں ڈاکٹروں کا کام پرسکرپشن لکھ کے دینا ہے یہ کام آگے ان کا کام نہیں ہے کہ میڈیکل میں وہاں پہ سمان پڑا ہے یا نہیں پڑا یہ ایم ایس کی ذمہ داری ہوتی ہے ایم ایس اس ہاسپٹل کو ہیڈ کرتا ہے یا جو لہو بڑے شہر ہیں وہاں پہ چیف ایگزیکٹیوی بنا دیئے گئے ہیں ان کو سیمی گورنمنٹ رن کرتی ہے جب تک یہ ایسا مقدس پیشہ تھا ایسا مقدس پیشہ تھا لیکن انہوں نے بدنما دبا لگا دیا ہے داغ لگا دیا ہے کتنی شرم کی بات ہے کبھی آپ نے سوچا کہ کبھی آپ کا پیارہ آپ کے آتھ میں دم دے جائے تو یہ ڈاکٹرز اپنی ارتال میں ارتال کر رہے ہیں تو آپ کے کیا جذبات ہوں گے اسی طرح مجھے یہ بڑا اچھی طرح یاد ہے میں دو چھوٹے چھوٹے واقعات بتاؤں گا شیخوپورا میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ٹینڈ نہیں کیا ایک بندے کو اور اسی طرح وہ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھا یقین کریں کہ اس بچے کے والدہ نے آکر ڈاکٹر کو فائرنگ کر کے اسی ٹائم موت کے گھاٹ اتار دیا تھا دوسرا واقعہ میں ایک اچھے ممالکی بات کرتا ہوں کینیڈا میں میرے ایک دوست ہے شہباز بھائی انہوں نے بتایا کہ وہاں پر ایک پرندہ وہ گر گیا اس کو جہاز لگا اور وہ گر گیا جہاں پر گرا ان لوگوں نے ان کا علاج کیا علاج کرنے کے بعد اس کو چھوڑ دیا اور یقین کریں کہ انسانی حقوق کی جو ذمہ دار تنظیمیں تھی ان جوڑ اس چوڑے کے گار آئے ان لوگ اس پیرنٹس کے گار آئے کہ آپ نے اس پرندے کی حفاظت کی اس کو تعریفی اصنات دیں بلکہ کچھ انام بھی دیا کہ آپ نے اس پرندے کی حفاظت کی آپ نے اس کو علاج کیا اور کتنی شرم کی بات ہے کہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے سلامتی کا مذہب ہے اور اس کو اس طرح کے لوگوں نے مسیحوں نے ایک گندہ کلنگ کا ٹکہ لگا دیا ہے اس پر ہمیں شرم آنے چاہیے شرم آنے چاہیے اور ہمیں اپنا بہیوئر اپنا جو رویہ ہے اس کو بدلنا چاہیے خصوصی طور پر میں بھی شامل ہوں اس قوم میں یہ اجتماعی ذمہ داری بھی ہے لیکن جس کے پاس یہ جس کے پاس یہ مسیحائی کا ایک لسنس ہے اگر وہ اس طرح کرتا ہے تو اس پر دوری ذمہ داری ہے اس کو اور یہاں پہ بھی پوچھ ہوگی اور اگلے جان میں بھی پوچھ ہوگی بلکل ٹھیک چونکہ اس کے شعبہ ہی یہ ہے بلکل ٹھیک ہے اب میں آپ کی طرف آنگو یہ شاہد نواب چیما صاحب ذرا آپ اس پر روشنی ڈالیے گا جیسے کہ ابھی زفر صاحب نے تو اپنی رائے کا اظہار کیا کہ ڈاکٹرز پر دوہری ذمہ داری ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جتنا عملہ موجود ہونا چاہیے یعنی جتنی ضرورت ہے اتنا عملہ موجود ہمارے پاس نہیں ہوتا نہ پیرے میڈکل سٹاف ہوتا ہے اس حساب سے اس کی کوانٹیٹی کم ہوتی ہے نہ نرسز اتنی ہوتی ہیں نہ ڈاکٹرز اتنی ہوتی ہیں سری سوالے سے آپ کیا کہیں گے اب اس میں ذمہ دار کون ہے حکومت ہے ان ایڈوکیٹڈ معاشرہ ہے کیا وجہ ہے نہیں نہیں بلکل گورنمنٹ اس کی رسپونسیبل ہے کہ وہ ان کو ہائر کر کے دے لیکن یہ بھی ڈاکٹر کی ڈیمانڈ نہیں ہے ابھی آپ نے جو ہے میں سوری اس سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں آپ نے میڈیسن کی بات کی تو کونسی میڈیسن جو شاوٹ ہے جس پہ ان کو کمیشن نہیں ملتی ان کی وجہ کمیشن کی وجہ سے پانچ روپے کی میڈیسن پانچ ہزار پانچ سو کی بچ مل رہی ہے ٹھیک ہے جو پرابلم یہاں یہ ہے میڈیسن کی جو گورنمنٹ کی طرف سے جو آ رہی ہیں میڈیسن ان پہ ان کی کمیشن نہیں ہوتی اور یہ ہمیشہ یہ پہلا نہیں ہے ایک چیز میں آپ کو کلیر کر دوں یہ پہلا نہیں ہے انہوں نے پہلے بھی پریشرائز کر کے دون سے اپنی زور سے زور سے آپ اگر کوئی ابھی کرمینل ایکٹ کرتی ہیں آپ کے خلاف ایف ای آر ہو سکتی ہے میں وکیل ہوں میں چاہے بارکوری پیجنے میرے خلاف لیکن ڈاکٹر کے خلاف نہیں ہو سکتی انہوں نے وہ قانون چینج کروایا کہ ڈاکٹر کا مرڈر بھی کر دیں تو اس کے خلاف ایف ای آر اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک وہ آپ جو سیکٹری ہیلتھ ہے اس سے پرمیشن نہیں لیں گے